اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں دیسی مرک کا سالان ہشوروے والا سالان بہت ہی مسئلہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کی ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے تقریباً ڈیڑ کلو سے سوا دو کلو کا دیسی مرک لیا ہے دھوکر ساپ کر کر اس ٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی بھگا نہ نکل جائے سٹوڈ میں نے آن کر لیا ہے مٹی پتیلی میں بنا رہی ہوں سالان بہت ہی مسئلہ بنے گا سب سے پہلے میں چکن کو بوائل کر لوں گی یہاں میں نے تمام چکن پتیلی میں ڈال دیا ہے اس کے اندر میں تقریباً 5 سے 6 کلاس پانی ڈالوں گی اور چکن کو اتنا پکا لوں گی کہ یہ ہارپٹن سے تھوڑا ساتھا گل جائے گا اگر دیسی مرک پکنے میں ٹائم لیتا ہے تو پہلے میں سے گلا لوں گی اور ساتھی اس کے یقنی بھی تیار ہو جائے گی سالان اور بھی مسئلہ بنے گا پانی ڈالنے کے بعد میں نے چی طرح سے مکس کر لیا ہے کور کر کے میٹیم ٹو ہائی فلم پر پکاؤں گی اتنی دیا کہ چکن کل جائے اور یقنی تیار ہو جائے ساتھی اس کے اندر میں نے تقریباً نمک ڈالا ہے چی طرح سے مکس کر اور اب میں اسے کور کر دوں گی تقریباً 45 نٹ تک چکن کو میٹیم ٹو ہائی فلم پر میں نے پکایا ہے یہاں چکن کل چکا ہے اور یقنی بھی تیار ہو گئی ہے اس ٹوپ اب میں بند کر دوں گی چکن کو علیتہ کر لوں گی اور یقنی کو علیتہ کر لوں گے یقنی کو میں نے علیتہ کر لیا ہے اب ہم مسائلہ تیار کر لیں گے پتی لیں میں نے ایک کپ تیل دالا ہے ہلکا تیل گرم ہو گئی تھا اس کے بعد میں نے چار درمیانے سائز کی پیاس فائن سلائس کر کے شامل کر دیئے ایک سے دو سیکنڈ در میں پیاس کو فرائے کروں گی اس کے بعد میں نے ثابت کرم مسالہ بھی شامل کر دیا تھا اس میں سفید سیدھا ثابت کالی مرچے لونگے دارچینی اور بڑی لائچی ہے اب پیاس کو میں اتنا فرائے کروں گی کچھی پکی ہو جائے گی اس کا کلر تبدیل ہونا شروع ہوگا بس اتنا ہی فرائے کرنا ساتھ ہی گرم مسالہ بھی فرائے ہو جائے گا پیاس فرائے ہو چکی ہے اب اس میں میں ٹیمارٹر شامل کر دوں گی میں نے پانچ ادر درمیانے سائز کے ٹیمارٹر رفلی چاپ کر لیا ٹیمارٹر دالنے کے بعد میں اچھی طرح سے بھون لوں گی ایک سے دو سیکنڈ پھر میں نے ادرک لسن کا پیسٹ پر شامل کر دیا تھا ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ تھا ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ تھا ادھر کلسن کا پیسٹ اور ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد میں نے خوب اچھی طرح سے بھون لیا تھا ادھر کلسن کا کچھاپن ختم ہو گیا تھا اور ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں ٹرائی سپائسز پر شامل کر دی ہیں ون ٹی سپون ہلدی پاڈر ہے ون ٹی بی سپون دھنیا پاڈر ہے ڈیر ٹی سپون لال مرچے اور ہاف ٹی سپون سے کم نمک ہے نمک اور مرچاب اپنے ٹیزم کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے میں نے یقنی میں بھی نمک دالا تھا اس لئے میں مسالے میں کم نمک دال نہیں ہوں یہ تمام مسالے دالنے کے بعد انہیں میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ خوبچی طرح سے بھون لوں گی اس کے بعد میں نے اس میں پانی شامل کیا ایک سیڈر کلاس اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اور کور کر کے پکایا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں مسالے کو پکتے ہوئے ہاں ٹیمارٹر اور پیاس تمام مسالے چی طرح سے پک گئے ہیں ٹیمارٹر کل گئے ہیں اب اس میں میں چکن شامل کر دوں گی جو میں نے بوائل کر لی دی چکن کے ساتھ ہی اس میں میں یقنی بھی دال دوں گی اسے چی طرح سے مکس کروں گی اور دوبارہ میں سے کور کر دوں گی تقریباً 10 سے 12 منٹ کی نہیں ہے تقریباً 10 سے 12 منٹ سالن پکانے کے بعد اس ٹوپ میں نے بند کر دیا تھا تاکہ تری اوپر آجائے مزیدار دیسی مرک کا سالن تیار ہے آپ اسے تندوری نان یا گھر کی چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور بوائل آئیس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدہ سالن بنتا ہے تو اس ٹوپ میں نے بند کر دیا ہے مزیدار دیسی مرک کا سالن تیار ہو چکا ہے میں اسے ہنڈی میں سرف کرنی ہوں آپ چھائیں تو سرونگ بول میں بھی نکال سکتے ہیں تو ضرور اس ریسی بھی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے سٹوڈنٹ ککنگ کو سبسکرائب کیجئے مجھے تمام بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ